موسیقی میں نے بڑی جرت پر کے علماء کی مجلس میں یہ شیر پڑا ہے ورنہ یہ شیر کا کبھی پائزہ نہیں ہوتا فرزت نے یہ کہا کہ میرے رسول کی ذات وہ ہے جن کی زبان سے ساری زندگی حرف لا نکلا ہی نہیں ہے سوائے تشہود کے جب آقا فرماتے لا الہ الا اللہ اس کے سوا آپ کی زبان پہ حرف لا نہیں آتا تھا اور آگے کہتا ہے اگر تشہود میں بھی شہادت میں بھی لا نہ ہوتا تو آقا کا وہ لا بی نام ہو جاتا ہے یہ آسان نہیں ہے یہ آتا سے ہوتا ہے یہ مہربانی سے ہوتا ہے اب ہی کوئی دو تھیوں ماہ پہلے کی غالباً زیادہ زیادہ بات ہوگی کہ حضور شیحفل اسلام کی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیتر جمال اس کی تقریبے رولوائی تھی اور وہاں حضوری کا موقع ملا تو ایک شعر ایسے ہی ایک جملہ میرے دل سے آتا آتا زبان پہ پہنچا اور آخر ادا ہو گیا کہ میں نے کہا یا کی پیتر جمال پڑھ کے لگتا یہ ہے کہ حضرت نے صرف پڑھ کر اس پیتر جمال کو نہیں لکھا دیکھ دیکھ کر لکھا ہے وہ تو عطا فرماتے ہیں آج بھی فرماتے ہیں اور آخر بار اور یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اس کا جبات کرنے گا صفا مروع اللہ کی نشانی ہیں ہیں نشانی ہیں یا نہیں کیوں ہیں نشانی ہیں کیا وجہ ہے تو جو آپ سنا ہے وہاں حضرت حاجرہ جلتی رہی آپ نے بھی سنا کس نے دیکھا تو نہیں آپ کو کس نے بتایا حاجرہ جلتی رہی ہمیں بتایا ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کو زندہ ماننے والوں تم نے کیا عیسیٰ کو زندہ دیکھا ہے نہیں دیکھا نہیں ہے کیوں مانتے ہو میرے نبی نے بتایا اوہ ظالم ہو جس کے کہنے پہ عیسیٰ کو مانتے ہو اسے بھی مان لو عیسیٰ کو مانتے ہو جن کے کہنے پہ تو صفا مروع اللہ کی نشانی ہیں کیوں حضرت حاجرہ چلتی رہی حضرت حاجرہ میرے رب نے نبوت نہیں عطا فرمائی رسالت نہیں عطا فرمائی ولایت عطا فرمائی قرآن نے یہ اصول دے دیا جس پتھر کو کسی ولی یا ولیہ کے تدمجوب لیتے ہیں میرا رب اس پتھر کو بھی شائر اللہ بنا دیتا ہے تو جس پتھر سے ولایت کی نسبت ہو جائے میں آپ کو کسی جملے پر لانا چاہتا ہوں جس پتھر سے ولایت کی نسبت ہو جائے وہ پتھر شائر اللہ ہو جاتا ہے تو جس پتھر سے نبوت کی نسبت ہو جائے اس کی شام کیا ہوگی جس پتھر سے نبوت کی نسبت ہو جائے وہ شائر اللہ تو جس پتھر سے رسالت کی نسبت ہو جائے اور جس پتھر سے خاتم النبیین کی نسبت ہو جائے اس کا مقام کیا ہوگا یہ کعبے کی دیوار میں ایک پتھر لگا ہو جیسے ہم سارے چونتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے جملہ یہ کہنا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ نے قبلہ پیر طریقت رقبر شریعت پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب کی یہ تقریر سنی ہے یا نہیں سنی میں نے سنی ہے میری اپنی بات نہیں حضرت کا جملہ ہے اور حضرت نے بھی کسی سے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا نہیں حضرت نے تو جہاں دس سال گزارے وہاں صبح و شام یہی جملے سنے ہوگا یہی محبت ملی ہوگی کہ وہ پتھر جو کعبے کی جوار میں لگا ہے مولا یہاں میں پتھر چونوں تیرے گھر میں لگا ہو سارے علماء کہیں گے شرک ہو گیا اوپر ہو گیا پتھر چونے کی اجازت نہیں یہاں فیصلہ باد میں چونوں تو شرک ہو جاتا ہے گجرات میں چونوں شرک ہو جاتا ہے لاہور میں چونوں شرک ہو جاتا ہے کراچی میں چونوں شرک ہو جاتا ہے مدینہ جا کے چونوں شرک ہو جاتا ہے مکہ کے چونوں تو توحید ہو جاتی ہے آخر وجہ کیا ہے جواب میں یہ وہ پتھر ہے کسے میرے محبوب نے چوما ہے اس پتھر کو محبوب چونوں لیں آپ کی اجازت ہو تمہیں یہ بھی کہہی دیتا ہوں کہ جو لوگ میرے نبی کو مختارے کل نہیں مانتے کبھی غور تو کریں وہ نبی مختارے کل نہیں ہے جس کے چومنے سے پتھر مختارے کل ہو جاتا ہے وہ پتھر زندگی کے سارے گناہ چوس لیتا ہے پتھر چوس لیتا ہے یہ حدیث کے لفظ ہے جس کے چومنے سے پتھر اتنا مقدس ہو جائے آوہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آقا نے کتنی بار پتھر چوما تھا ایک بار دو بار چار بار چھے بار دس بار جس پتھر کو آقا نے چند بار چوما ہو وہ پتھر اتنا موت برک ہو جاتا ہے دوست حسین کی شان کیا ہے جسے آپ نے شبوں بھی چونتے ہیں شام بھی چونتے ہیں تو وہ پتھر جو کسی ولی کے قدموں سے لگ جائے وہ شاید اللہ ہے تو اب ذرا آگے پڑھئے ہمیں یہ جاننا اور ماننا ہے جس پتھر بھی میرے نبی نے قدم رکھا وہ بھی شاید اللہ ہے چاہے وہ گارے سور میں ہو چاہے گارے ہرام میں ہو چاہے پتھر میں ہو چاہے اہد میں ہو چاہے خندق میں ہو چاہے خیبر میں ہو جہاں سبی مصطفیٰ بزر جا پہے ہیں میرا ربوں سے شاید اللہ بنا دیتا ہے ایسا ہی ہے گارے سور شاید اللہ ہے یا نہیں ہے ہے گارے سور شاید اللہ ہے یا نہیں ہے ہے ستوہ ہے آپ کا میرا نہیں شائر اللہ ہے یا یہی تو میں آز کرنا چاہتا ہوں کہ جس پتھر پہ میرے نبی کے قدم لگ جائیں اگر وہ غار شائر اللہ ہو جاتی ہے تو اس غار میں جس گود میں مصطفیٰ نے تین دن آرام فرمایا ہے اللہ نے اس ابو بکر کو بھی شائر اللہ بنایا اگر پتھر شائر اللہ ہو سکتا ہے عمر شائر اللہ کے ہونے عثمان شائر اللہ کے ہونے تو پھر علی شائر اللہ کے ہونے بھانی اور شہر شاہ کرو گا دیکھو بابا تو دیکھ چکے یہ شیر کس کا ہے آلہ حضرت کا آج میں یہ حض کرنا چاہوں گا یہ شیر آلہ حضرت کا ہے یہ عقیدہ آلہ حضرت میں نہیں دیا پتہ کس نے دیا عرض کر دو یہ عقیدہ کس میں دیا ہے یہ عقیدہ آلہ حضرت نے سب سے پہلے نہیں دیا شیر آلہ حضرت کا ہے یہ عقیدہ آج سے چودہ سو سال پہلے کعبہ میں پیدا ہو پر مولائی کائنات شیر خدا نے عطا فرمائے علی علی پیدا کعبے میں ہوئے آنکھیں نہیں کھو نہیں فاطمہ بنت حسد نے اٹھایا ہاں ہاں علی کعبہ میں پیدا ہوئے ابھی ہماری تحقیقات یہیں رکم ہوئی ہیں کہ علی پتہ نہیں کعبے میں پیدا بھی ہوا یا نہیں ہوا علی کعبہ میں پیدا ہوا کعبے میں پیدا ہو کر علی نے کعبہ نہیں دیکھا فاطمہ بنت حسد نے اٹھایا رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا جیسے ہی لم سے جبے مصطفیٰ پر سوچ کرتے ہیں ہم کے دھول کر علی نے یہ عقیدہ دیا میں نے سب سے پہلے کعبہ نہیں کعبے کا کعبہ دیکھا بات تو بات تو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن حضرت نے ملے اشارت کرمایا کہ گیاروی شیف کے حوالے سے اور حضور غوثی آدم کے حوالے سے دو چاہ چملے میں عرض کر دوں برد کر کے لئے لیکن سچ یہ ہے میں غوثی آدم کا بھی تذکرہ کروں گا نا وہ کہنے کو غوثی آدم کا ہوگا سمجھنے کا وہ بھی علی کا بھی تذکرہ ہوگا اور ایک غلق فامی ہے غلق فامی کوئی لڑائی نہیں کہ غوثی آدم نہیں کہنا چاہیے روز وہ ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں مجھے تو گجراد سے چل کے فیصلہ باد یہاں پہنچنے کے لئے نیویگیشن کا سہارا چاہیے ہوتا اور واپس اپنے گھر جانے کے لئے بھی چاہیے میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا اگر مجھے کوگل لے کر نہیں جائے گا تو ہم تو سہاروں والے ہیں ہم تو وسیلوں والے ہیں ہم تو ذریعوں والے ہیں اور کم وہ ہو گوگل کا سہارا مان لیتے ہو غوثی آدم کا سہارا نہیں مانتے ہو سہارے میرے بڑے بیٹھیں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے یہ لڑائی ختم کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ غوثی آدم غوث کہتے ہیں مددگار کو دادرس کو تیری فریادیں سننے والا تیری ضرورتیں اللہ کے حکم سے پوری کرنے والا غوثی آدم لیکن ایک انداز سے یہ بات آج آپ کی خدمت کرنا چاہتا تقریباً تین شاہد پانچ سنٹے ہو گئے کیونکہ شاہدی کا تذکرہ یہاں ہو رہا اور بہت سارے آپ کی شاگرد بیٹھے ہیں اور وہ صدیب مسعود شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں بھی شاہ صاحب کا شاگرد ہوں فرمایا انہوں نے مجھے بھی اجازت دے جائے میں بھی شاہ جی کا شاگرد ہوں جہاں سے نبی کی محبت کی بات ہوگی ہم تو وہیں اپنے آپ کو قربان کر دینے گا لیکن شاہدی کے جتنے شاگرد بیٹھے ہیں وہ بھی میری قائد کریں گے آپ کے اسعد ہیں کیبلا شاہ صاحب میرے اسعد ہیں آپ کے اسعد ہیں لیکن ہمارے اسعد کا بھی کوئی اسعد ہو گا یا نہیں ہوگا میں بلاب آجر میں یہ دو verified منٹ میں بات بھتم کرنی اسعد کا بھی اسعد ہو گا یا نہیں ہے نا تو جو اسعد کا اسعد ہے اس کا بھی کوئی اسعد ہو گا یا نہیں ہو گا تو استاد کے استاد کے استاد کا بھی کوئی استاد ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سب سے بڑی مولنم پہ بات پہنچے گی وہی جائے گی نا بات یار ہمارے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اب تلقاتہ چینا نہیں میرا غوثِ آزم ہے اور میرا حقیقتہ ہے کہ غوثِ آزم کا فیق کوئی غوثِ آزم ہوگا ہر پیر کا پیر ہوتا یا نہیں ہوتا ہر استاد کا استاد ہوتا یا نہیں ہوتا ہر شاہ سے بڑا شاہ ہوتا یا نہیں ہوتا تو غوثِ آزم کبھی تو غوثِ آزم ہوگا آپ کسی غوثِ آزم سے سوال نہیں کرتے غوثِ آزم سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں آپ کا غوثِ آزم کون ہے تو ایک دل کے کانوں سے سنگلی دیئے میرا اور تیرا غوثِ آزم عبدالقادر فیلانی ہے اور غوثِ آزم کا غوثِ آزم علی المرطدہ ہے یادہ لوگ چشتی اور قادری یا تشیف فرما ہیں ہماری عالمی ارواح میں بات بنتی نہیں اس لیے ہے میں چشتی ہوں آپ قادری ہیں لیکن چشتی ہو یا قادری ہو بلد آخر بات غلی پہ ہی پہنچی ہو کہتے ہیں میں سو رہا تھا آپ کا تشیف لے آئے فرمایا عبدالقادر واز کی آخر میں نرسیہ عجمی ہوں عربوں کو کیا واز کروں گا آپ نے سات مرتبہ لعبِ دہن عطا فرمایا دوسری رات اببہ حضور خواب میں آگئے کہا واز کی آخر ہو چھے مرتبہ لعبِ دہن عطا فرمایا او میرے بھائیو میرے دوستو بزرگو یاد رکھو جسے سات مرتبہ لعبِ دہن لیے وہ غوثِ آزم بڑھ جاتا ہے جسے صبح و شام ملے وہ حسن اور حسین بن جاتے ہیں غوثِ آزم کا بھی کوئی غوثِ آزم ہے اب بات یہ ہی قتم نہیں ہوگی غوثِ آزم کے غوثِ آزم کا بھی کوئی غوثِ آزم ہوگا شہرِ خدا کا بھی کوئی غوثِ آزم ہوگا مولاِ پائنات کا بھی کوئی غوثِ آزم ہوگا مشکل پشاہ کا بھی کوئی غوثِ آزم ہوگا ہمارا غوثِ آزم حقوق کا ذریعہ نہیں غوثِ آزم کا غوثِ آزم علی المرتضاء تو غوثِ آزم کے غوثِ آزم کا غوثِ آزم ہے محمدِ مصطفیٰ اور میرے محمد کا بھی تو کوئی غوثِ آزم ہو غوثِ آزم کا غوثِ آزم علی المرتضاء غوثِ آزم کے غوثِ آزم کا غوثِ آزم محمدِ مصطفیٰ اور غوثِ آزم کے غوثِ آزم کا غوثِ آزم محمد کا خدا اب کو بات وہیں تک جانی ہے وہیں تک پہنچنا ہے آپ جانا چاہتے ہیں براہِ راست ہم پہلے جائیں گے بغداد میں بغداد سے جائیں گے نجف میں نجف سے جائیں گے مدینہ میں پھر مدینہ والا وہاں تک پہنچا دے گا جہاں تک سوائے مدینہ والے کے کوئی اور جان پر ہی نہیں ہے اچھا یہ بہت بھی خوبی ہوتی ہے ہماری مجانس کی کچھ اپنا کچھ دو سے ایسے بھی بات مجانس میں جو ساری تکریر صرف اس بھی سنتے ہیں کہ جملہ کون ساتھ پکڑنا ہے کان تنقید کرنی ہے میں یہاں سے یہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی آج بھی بات نہیں حضور غوثِ آدم کے دمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا ستر ہزار جا کے دنیا کا کتنے ہوتے ہیں یہ چاند ہزار ہوتے ہیں ستر ہزار جمرنا تو پہلی ساپ والا بھی اسی طرح سنتا جس طرح آخری ساپ والا سنتا تھا یہ کیسے ممکن ہے وہ ایسے ممکن ہے یہ حدیث انبار کا ہے صحیح حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے حدیث سے کچھ سی ہے میرے آقا نے اشارت کرمایا جب نوافر کی کسرت ہو میرا رب ایسے قربت عطا فرماتا ہے وہ کہتا ہے کن تو یادہ ہو کن تو سماہ ہو کن تو بسا رہ ہو کن تو رجلہ ہو وہ بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے پھر کان اس کے ہوتے ہیں قوت سماہ تیرے خدا کی ہوتی ہے آج بھی جو نوافر کی کسرت کرے گا میرا رب اسے یہ قربت عطا فرما دے گا جو دو نفر پڑے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا چار پڑے اور قریب ہو جائے گا ایک سال پڑے اور قربت پا جائے گا جو چاریس سال عشاء کے وضو سے خجر پڑے رب اسے کتنی قربتیں آتا فرمائے گا کان حالانکہ میں نے اس حدیث کا صحیح سے تجمہ نہیں کیا تجمہ کرتا ذرا حضم کرنا اور مشکل ہو جاتا کن تو یادہ ہو یہ جو سرف و نا پڑھنے والے ہو جائے گا بہتر سمجھیں اس میں میرا رب کیا اشارت پرما رہا ہے میں نے قربت سمجھ کی نسبت کی ہے وہ کہتا کن تو سمعہ ہو کن تو بسرہ ہو اسی حدیث کا اصدلال ہے پھر سننے والے کان اس ولی کے ہوتے ہیں قربت سمجھ خدا کی ہوتی ہے کون اس ولی کے ہوتے ہیں چلنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے سکتر ہزار کے مجمعے میں پولنے والی زبان روس عظم کی ہوتی ہے قربت سمجھ میرے خدا کی ہوتی ہے وہ زمانے کے بہت بڑے شائر اور عدیب تھے ان کا نام تھا حضرت یحیب بن نجاح العدیب بہت بڑا نام ہے شائر تھے عدیب تھے سنا کے ہزاروں کا مجمع لگتا ہے ایک دن شیط لے آئے اور ارادہ یہ قاتل میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ حضرت گفتگو میں شیر کتنے پڑھتے ہیں میں بس یہ دیکھنا ہے عجیب ہے میرا غوث عظم مفسر اپنی بھوک مٹانے کے لئے آتا ہے محدث اپنی بھوک مٹانے کے لئے آتا ہے اور شائر وہی سننے آتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے اور غوث عظم اسے آتا فرما دیکھتے ہیں بس یہی سننے آئے تقصیر نہیں حدیث نہیں کتنے آپ شیر پڑھتے ہیں سوچا کہ آپ کو دن کتنے شیر پڑھیں گے تو میں ہونگلیوں کے پوروں کے شاید انہیں گھن نہ سکھوں تو ایک دھاگہ ساتھ لے گیا آپ شیر پڑھتے جائیں گے میں ایک گھانٹ لگاتا جاؤں گے یہ کتلا شاہدین اقصد سنایا ہو جس کا نتیجہ آپ کی معافل کا حاصل تھا تو دھاگہ لیا سامنے بیٹھ کے آپ نے ایک شیر پڑھتے ایک گھانٹ لگا دی دوسرا شیر پڑھتے دوسری گھانٹ لگا دی سوچا شیر پڑھتے جائیں گھانٹ لگاتا جاؤں گا گھانٹ پھلیاتی زبان میں گھنٹ کو کہا جاتا ہے گھرا گھانٹ لگا دی تو آپ نے بارہ اشعار پڑھے آپ شیر پڑھتے میں گھانٹ لگاتا میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا حضرت نے غطبہ چھوڑا مجھے خطاب کر کے ستر ہزار کے مجمع میں کہا یار میں گھانٹیں کھولتا جا رہا ہوں تو گھانٹیں لگاتا جا رہا حضرت کی بلافقین سید ہدایت رسول شاہ صاحب جیسی ہستیاں وہ دنیا میں گھانٹیں لگانے نہیں گھانٹیں کھولنے کے لیے آتی ہیں تاکہ یہ خطہ چلے انہیں ہدایت میرے رب نے رسول کے ذریعے براہ راست آتا فرمائی میرا رب آپ کے خوشہ چینوں کو ایسے علماء بنائے جب وہ معاشرے میں جائیں گھانٹیں لگانے والے بہت ہیں اللہ ہمیں گھانٹیں کھولنے کی توفیق آتا فرمائی یہ علم کی جو قل جی ہوئی گتیاں ہیں انہیں سلجانے کی توفیق آتا فرمائی آپ نے شکریہ آتا کرنا چاہوں گا اللہ شاہدی کا حضرت سعی شفاعت رسول شاہ صاحب کا اور میاں صاحب کا جن کی وساطر سے مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا لیکنان میری زندگی کے چند اچھے مواقع میں سے یہ کا اہم موقع ہے جہاں مجھے کوئی شکریہ کرنے کا موقع ملا آپ نے سنا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاید اکبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دن کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی لذتِ آشنائی مل جائے پھر میرا رب سارے رستے آسان کرنا بہتا ہے اسی طرح یاد رکھیں گوہ سے آدم کبھی کوئی گوہ سے آدم ہے اور گوہ سے آدم کے گوہ سے آدم کبھی کوئی گوہ سے آدم ہماری کوئی دہائی نہیں بھئی ہم چیزیں داتا کہتے ہیں نا ہم مانتے ہیں اس داتا کبھی کوئی داتا ہے اور اس داتا کے داتا کبھی کوئی داتا ہے اب میں کروں کیا گوہ سے آدم کا گوہ سے آدم بھی علی المرتضہ داتا کا داتا بھی علی المرتضہ